ہیلو دوستو میں ڈی آر ایک سنتوز سنگھ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں دوستو اکثر پوجہ کے دوران من کسٹروں کو یاد کر دکھی ہو جاتا ہے ہم بھاوک ہو جاتی ہیں دکھوں سے نپٹارے کے لیے بھگوان سے پراتھنا کرنے لگتے ہیں اس دوران آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ پوجہ کے دوران ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دوستو شاستروں کے انصار پوجہ کے دوران آنکھیں نم ہونا نید آنا، اوباسی آنا، چھیک آنا، ہاتھ کا جلنا یا دیپک کی لوگ کا الگ طریقے سے جلنا زیادہ تیجے سے جلنا اس کے انیک مطلب ہوتے ہیں کیا مطلب ہوتے ہیں اس کا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستو یہ جو لکشن ہوتے ہیں شب بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہماری نکاراتمکتہ کو بھی پردرشت کرتے ہیں حالانکہ جب تک نکاراتمکتہ ختم نہیں ہوگی تب تک بھگوان کی بھگتی میں من نہیں لگے گا اور کبھی کبھی یہ سکاراتمک بھی ہوتے ہیں اس کا عرض ہوتا ہے کہ بھگوان نے ہماری سن لی ہے ہماری منو کامنا کو سن لیا ہے اور یہ سکاراتمک سنکیت بھگوان نے ہم کو دیئے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے اس کا فل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ میں ایک بار سچے مند سے جیسری رام عوشے لکھ دیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو نمبر ایک اگر آپ کو پوجا کرتے سمیں عواصی آتی ہے یا جمائی آتی ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نید آ رہی ہے تو شاستروں کے مطابق سچے مند سے کی گئی پوجا ہمیشہ فلدائی ہوتی ہے اگر پوجا کے دوران کسی ویقتی کو نید آتی ہے جمائی آتی ہے یا عواصی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مند میں دو بیچاروں مر رہے ہیں اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو بھگوان کی اپاسنا کرتے سمیں آپ کو نید آ سکتی ہے اور اگر آپ کی جو بھکتی ہے آپ کی بھکتی آپ کی پوجا اگر بھگوان سویکار کر رہے ہیں تو آپ کو عواصی یعنی کی جمائی آ سکتی ہے جب بھی آپ بھگوان کے ادھک نکٹ جاتے جاؤ گے اتنی جلدی جلدی آپ کو عواصی یا جمائی آنے لگے گی نمبر دو آنکھوں میں آسوانا یا آنکھوں کا نم ہو جانا یہ دوستو یہ بہت بہت بھاوکشن ہوتا ہے بھگوان سے جب آپ ملتے ہیں آپ کی جو آپ کی آتما ہے آپ کی انتر آتما ہے یا آپ کی اندرونی شکتی ہے وہ بھگوان سے جب اٹیچ ہونے لگتی ہے وہ بھگوان کی طرف اگر سار ہونے لگتی ہے سوتے ہی یا بھگوان کی سکار آتما کورجا آپ کے آس پاس پھیلنے لگتی ہے تب آپ کو ایسا اوشش پھیل ہوتا ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کوئی بہتی سکار آتماک شکتی آپ کی اندر پرویش کر رہی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو اویرال روپ سے بہنے لگتی ہیں یا پھر آپ کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں بھاوک ہونے لگتی ہیں تو یہ ایک شب سنکیت ہوتا ہے یہ کہ آپ کی پوجا جو ہے بھگوان سویکار کر رہے ہیں بھگوان آپ کی منودسہ کو سمجھتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ اس سمیں کسی پریشانی میں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے جیسے محنت کرتے جائیں گے اپنی پریشانی کا حل آپ کو سوہم کرنا ہے بھگوان آپ کا ساتھ دیں گے آپ جس طریقے سے بھی کریں گے اگر آپ اوپر اٹھنا چاہیں گے تو بھگوان اس میں ساتھ دیں گے اگر آپ نیچے گرنا چاہیں گے تو بھگوان اس میں ساتھ دیں گے بھگوان کا جو آشے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ہر استثی میں آپ کے ساتھ ہیں آپ جیسا بھی نیڑنے لیں گے وہ آپ کے ساتھ ہیں تب آپ کو اگر آپ پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ پریتن کیجئے بھگوان آپ کے ساتھ ہیں آپ اس پریشانی سے اوشے نکلیں گے دوستو شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھیکتی کو پوجہ کے دوران آسو نکلتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ بھگوان آپ کو سنکیت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ مانا جاتا ہے نمبر تین کچھ دوستو نکاراتمک شنکیت بھی ہوتے ہیں مانتا ہے کہ پوجہ کے دوران جماعی یا نید آنے کا ایک کارن نکاراتمکتہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر نکاراتمکتہ بھری ہوئی ہے یہ نکاراتمکتہ جیسے جیسے ختم ہونے لگتی ہے جب بھی آپ بھگوان کے سمپرک میں آتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں تو یہ نکاراتمکورجہ دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے بھگوان کی سکاراتمکورجہ کی وجہ سے تو اس کے کارن بھی آپ کو نید آ سکتی ہے اس کے کارن بھی آپ کو عباسی یا جماعی آ سکتی ہے یہ بھی ایک اچھا کاری ہے کیونکہ دیرے دیرے نکاراتمکتہ جب دور ہو جائے گی تو شکاراتمک بھاؤ سکاراتمکورجہ آپ کے سلیگ میں پرویش کرنے لگے گی اگر پوجہ کے دوران نید آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی نیگٹیو انرڈی آپ کے آس پاس موجود ہے جو کی ابھی تک آپ کو پریشان کر رہے تھے لیکن شگر ہی بڑی ہی جلدی وہ نیگٹیو انرڈی آپ سے دور ہو جائے گی اور شگر ہی آپ کے بگڑے کارنے بننے لگیں گے نمبر چار بھگوان کی پوجہ کرتے سمیں آپ کو اگر دکھوں کا احساس ہوتا ہے تو اس کا کیا عارت ہوتا ہے دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی وار بھگت اپنے بیچاروں کو بھگوان کے سامنے پرکٹ کرتے سمیں بھاوک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا اٹیچمنٹ بھگوان سے زیادہ ہوتا ہے جب بھی ان پر دکھاتا ہے تو وہ بھگوان کی شرد میں جاتے ہیں انہیں کاتر سور میں پکارتے ہیں تو ایسی میں بھاوک ہو جانا بہت ہی نورمل بات ہے اور یہ اگر ہوتا ہے تو اس کا عارت ہے کہ آپ بھگوان سے اچھی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اس دوران سمجھنا چاہیے کہ کچھ ایسے بیچار آپ کے ہلدے میں ہیں جنہیں آپ آپ سب کے سامنے نہیں لا سکتے سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے اس لئے آپ انہیں بھگوان کے سامنے ہی کہہ سکتے ہیں اور اس لئے آپ بھگوان کے سامنے جاتے ہی بھاوک ہو جاتے ہیں آپ کو دکھوں کا احساس ہوتا ہے انہیں سامنے لادے سمیں آپ کو دکھ محسوس ہوتا ہے تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے دوستو آپ بھگوان کو اپنے من کی بات کہہ سکتے ہیں بھگوان کو آپ ایسٹ کے روپ میں سخا کے روپ میں مطر کی روپ میں کسی بھی پرکار سے مان سکتے ہیں جب آپ اپنے من کی بیتھا کو ان کے سمکھ کھلتے ہیں تو یہ شب ہوتا ہے یہ ایک بتاتا ہے کہ آپ کا بھگوان کا ایک اچھی بانڈنگ منی ہوئی ہے نمبر پانچ دوستو کچھ صاف من کے لوگوں کو بھی ایسے سنکیت ہوتے ہیں جیسے واسی آنا اتیادی کیونکہ ان کا من صاف ہوتا ہے شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ پوجہ کے دوران آنسو آنے کا من ایک سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کا من صاف ہے آپ صاف من کی ویکتی ہیں اس لئے اپنی بیتھا کو آپ بھگوان کے سمکھ کھول دیتے ہیں جس کی کارن آپ کا من صاف ہے اس دوران سمجھنا چاہیے کہ آپ من میں بیابت برائیوں پر جیت حاصل کر چکے ہیں دوستو اس کے اترکت بھی ایسے کئی کارن ہوتے ہیں جس کے کارن آدمی کو اواسی آتی ہے یا پھر یہ کہیں کہ اسے نید آتی ہے یا یہ کہیں کہ چھیک آتی ہے دوستو شاستروں کے مطابق پوجہ کے دوران اگر بھاروار آپ کو اواسی آتی ہے تو یہ اس بات کا سنکیت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی کچھ نکار آتمک وچار بچے ہوئے ہیں جو کہ دیرے دیرے سماپت ہو رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوجہ میں من نہیں لگ رہا ہے آپ بنا من کے پوجہ کر رہے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بنا من کے پوجہ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ پوجہ میں من لگائیے تو پوجہ ہی مت کیجئے من میں کئی بچار آ رہے ہیں اور آپ بھگوان کی درب دھیان نہیں دے پا رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا اس لیے بھی عباسی آ سکتی ہے سارے ریکیا مانک سے کئی کارانوں سے عباسی آ سکتی ہے جیسے کی کھانپان کی وجہ سے پیٹ میں گیس بن جانا یا شریر میں پانی کی کمیں مانک سے تناب بھی ہو سکتا ہے آپ ٹینسن میں ہو سکتی ہیں اس لیے بھی عباسی آ سکتی ہے اگر آپ پریشان ہو کر بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں تو آپ کو عباسی اور نیند آنا بہت ہی سمبھب ہو سکتا ہے خوش لوگوں کا ماننا ہے کہ پوجہ کرتے سمیں عباسی آنا سکاراتمک سنکیت ہوتا ہے اور یہ پوری طرح سے آپ کی منوکمنا پورتی کے لیے جڑا ہوا ہے دوستو اگر آپ کی اچھا پریم اور سمرپن بھگوان تک پہنچ جاتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو عباسی آئے آپ کی آنکھوں میں نیند آئے ایسا سمبھب ہے دوستو آپ کا ہماری جانکاری کیسے لگی کمنٹ میں عباسی بتائیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ میں جیسے رام عباسی لگیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دھنیواد جیسے رام